دوستو اگر آپ بھی اس ٹائم یو اے ای میں مجود ہیں یو اے کی کسی بھی ریاست میں مجود ہیں تو یہ چار بڑی خوشخبریاں آپ کے لیے ہیں بہت سارے دوست نہیں جانتے لیکن ہم ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بتائیں گے تاکہ آپ کا بھی نقصان نہ ہو کیونکہ سوشل میڈیا کے اگر بات کی جائے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ماسک کی جو پبندی ہے وہ مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے آپ لوگ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کہاں ماسک پہننا ہے اور کہاں ماسک نہیں پہننا اور اس کے علاوہ جو آج کی تین اور بڑی خوشخبریاں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن دوستو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم اپنے چاہنے والوں سے اپنے دیکھنے والوں سے صرف اور صرف ایک ریکویسٹ تو لازمی کریں گے دوستو سپورٹ کے لیے سب سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو آپ اپنے پیار سے آتوں سے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آپ لوگوں نے لازمی دوبالینا ہے تاکہ ہر طرح کی جو بھی چھوٹی بڑی اپ ڈیٹس ہوں سب سے پہلے ہم آپ تک پنچھاتے ہیں تو سب سے پہلے ماسک کی بات کرتے ہیں کہ کہاں پہننا ہے اور کہاں نہیں پہننا دیکھیں جو اس تو اگر آپ کسی بھی ایرلین میں سفر کر رہے ہو تو آپ کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں اگر آپ مسجد میں ہو تو آپ لوگوں کو ماسک پہننا لازمی ہے اگر آپ پبلک پلیس پر سفر کر رہے ہو کسی بھی پارک میں گھوم رہے ہو کسی بھی ریسٹوریٹ میں کھانا کھا رہے ہو تو آپ لوگوں کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ کسی بھی سکول کسی بھی کالج یا کسی بھی ہاسپیٹل جا رہے ہو تو اب آپ لوگوں کو ماسک پہننا لازم ہوگا یہ وہ جگہ ہیں جہاں آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے ماسک نہ پہننے کی وجہ سے دوسرے نمر پہ دوستو ہم بات کرتے ہیں دوسری بڑی خوشکبری کے بارے میں وہ ہے الحسن ایپ کے بارے میں اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں اگر آپ پی سی آر کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پہلے آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ چودہ دن تک گرین رہتا تھا اب بڑھا کر وہ تیس دن تک کر دیا گیا ہے تیسرے نمر پہ دوستو بات کی جائے وزٹ ویزا کی تو وزٹ ویزا کی جو پبندی تھی وہ بھی پاکستانیوں کے لیے مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہیں دوستو اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے